موسیقی ویلکم گائز کیسے ہیں آپ سب ہماری ویڈیوز پر آپ کا رسپانس دیکھ کر اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے کہ دل گارڈن گارڈن ہو گیا یا تو ہم کچھ غلط کر رہے ہیں یا تو ہم ہی غلط کر رہے ہیں خیر چھڑو یوز دگل ٹاپک تے آؤ ہاں بھائی نارملی ایڈز اس لیے بنتے ہیں کہ پروڈکٹ کو مینگو پیپل سے انٹروڈیوز کروایا جائے ایک نارمل ایڈ میں سمپلی پروڈکٹ کی خوبیاں بتائی جاتی ہیں پر بھائی آج کل تو ایڈز کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ سالہ ایڈ ختم ہونے کے بعد ایک ہی سوال لب پہ آتا ہے کیا واقعی یہ ایڈ اسی پروڈکٹ کی تھی ایڈ کی سٹارٹ ہوتی ہے ویلن اور اس کی نکاب پوش بیگمو کی انٹری سے اور ویلن ٹرین پر اپنے ناجائز قبضے کا اعلان کرتا ہے جسے دیکھ اس کی بیگمات اپنے اپنے حصے کے لیے بھاگ پڑتی ہیں موسٹلی ایسی ہائی جائکنگ تب ہوتی ہے جب کوئی قیمتی چیز یا مشہور پرسنیلٹی موجود ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ گن جیک کس قیمتی چیز کے لیے ہائی جیک کرنے آئے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک طرف تو گن جیک وید گن اور دوسری طرف ہمارا نہتا ہیرو آئیے دیکھتے ہیں آخر ہیرو ایسی کونسی جادو کی چھڑی لائے گا بوتل کی ڈوئی میں ایسا کونسا راکٹ لانچر پھٹتا کہ ایجنٹ کی لات سے بوتل ہوا میں بڑنے لگ گئی بھائی کی بوتل کھولنے کی نینجا ٹیکنیک چیک کرو ایک تو سالہ ان کی سمجھ نہیں آتی سوڈا وات رہی یا رجنی کانت کی دھوک پیتے ہی دبنگ کا سلمان بن گیا اور یہ ہمارے ایجنٹ نے ویلن کو اکسانے کے لیے اس کی باپردہ بیگ مات کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی پہلی کے گال پہ ٹچ دوسری کے پیٹ پہ ٹچ تیسری کو تو لات ہی دے ماری جہاں ہیرو اتنا دھاسو اور گن جیک جیسا ویلن ہو وہ ہیروین گنڈی رن جیسی نہ ہو تو کہانی مکمل نہیں ہوتی اس سین کو ہمارے امنو ملک بھائی کچھ ایسے بیان کرتے ہیں ہیلی کا پارٹر سے کچھ یوں ماری چھلا دیکھ کر رجنی کان بھی ہوا پریشان اور یہ ہماری فیمیل ایجنٹ مولی کے پراتے کی مہک سے نکاب پوش بیگم کو بھی ہوش کرتے ہیں اب آئے گا کچھ ایسا سین جسے دیکھ کے شاید آپ کاملی ایکشن کو بھی بھول جائیں گے سالہ یا تو یہ لیور نہیں پلاسٹک کا جنجنہ ہے یا ایڈ بنانے والوں نے عوام کو اندھا اور کانا سمجھا ہوئے گلاٹی مار میں چلی سہیاں کی بھئیاں اور یہ آیا گنجو دونوں ایجنٹس کے ملاب میں ہٹی بننے ایجنٹس ویلین کی کتے والی حالت کرتے ہیں اور یہ دونوں ایجنٹس نے ویلین کو جوشو خروسی اڈیالا جیل کی طرف بھائے اور وہ بھی ویداؤڈ پلین روانہ کر دیا ایجنٹس کی پین یکی کی وجہ سے بہت سے ڈرک کو لٹ گئے ہیں اور یہ ہماری فیمل ایجنٹ کمیٹی کے پیسوں سے خریدی ہوئی بوٹل سے ایجنٹ کے ساتھ کوکلا چپا کے کھیلتے ہوئے اور ایجنٹ ٹرین کے لیور کی جگہ بوٹل ڈال کر ٹرین کی چیخیں نکلواتے ہوئے شاید ہی ہمیں اس ایڈ کے تھو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دبنگ بننا ہے تو بینہ لیور والی ٹرین کی چیخیں نکلوانی ہو تو بچی گھیرنی ہو تو پین یکی لگانی ہو تو ناصر خان جان کو مرد بنانا ہو تو بس یار آج کی ویڈیو کو ادھر ہی لگاتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمارا انتظار کیجئے ٹرین کی جگہ بیٹیو کیا ٹرین کی جگہ بیٹیو کیا